اسلام علیکم رول ٹیلر کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید آج میں آپ کو گاؤن کی کٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا جس کی فرمایش ہمیں ٹک ٹوک کے اوپر کافی زیادہ آ رہی تھی اور جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیک سائیڈ جو ہے یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ فرنٹ ہے اور نیچے والی سائیڈ پہ یہ بیک سائیڈ ہے سب سے پہلے تو ہم اس طرح کریں گے کہ سب سے پہلے تو بیک سائیڈ پہ ہم ڈیڑھ انچ کے نشان لگائیں گے اوپر سے لے کے نیچے تک کچھ اس طرح سے آپ نے بھی ڈیڑھ انچ کے نشان لگا لینے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ جو فرنٹ سائیڈ ہے اس نشان کے اوپر ہم نے اس کو رکھ دینا ہے بیسیکلی یہ آپ کو یہاں پہ تصویر نظر آ رہی ہے جس طرح کی کٹنگ ہم نے کرنی ہے یہ میڈل میں سے آلموس چار انچ کا اس کا خلا رہے گا چار انچ خالی رہے گا اور یہ نیچے تک اوپر سے لے کے نیچے تک یہ اس طرح سیدھا جائے گا یہ اس کو ہم بند نہیں کرنے والے یا مزید کھولنے نہیں والے یہ اس کا جو سینٹر والا فاصلہ ہے وہ تقریباً چار انچ رہے گا اب اس کے بعد ہم نے جو کٹنگ کرنی ہے وہ بلکل اسی طرح کرنی ہے لمبائی ہم نے اپنی کٹنگ کر لی ہے پہلی اور جو کٹنگ کے ہم نے نشان لگانے جیسے ہم کمیز کی کٹنگ کے نشان لگاتے ہیں ہم نے بلکل اسی طرح سے نشان لگانے اوپر والا نشان ساڑھے آٹھ پہ آئے گا اور نیچے والا نشان ہم نے آلماس چودہ انچ پہ لگایا ہے چودہ ساڑھے چودہ پہ اور یہ چیسٹ کا نشان ہم نے لگایا اور اس کے بعد یہ کمر کا نشان ہے کمر کا نشان ہے بیسیکلی میٹر نہیں کرتا کیونکہ گاؤن جو ہے وہ ویسے تھوڑا سا لوس ہوتا ہے تو یہ والا جو گاؤن ہے ہم سائز سے تھوڑا سا لوس بنانے والے ہیں مثلا آدھا کنچ لوس اب یہاں پہ جو تیرے کا سائز کریں گے تو ہم بیک سائیڈ کی جو بیک سائیڈ جو ہم نے بڑا آگے رکھی ہوئی ہے وہاں سے ہم نے سائز کرنے ہیں سارے کے سارے سائزز ہم نے وہاں سے ہی کرنے ہیں تیرے کا سائز بھی ہم نے وہاں سے کیا اب یہ تیرے کا نشان کو ہم نیچے سے لے کے اوپر تک ملا لیں گے اور یہ ہم نے ایک کنچ اس کو ڈاؤن کر دیا کندے کو اور یہ ڈیرڈ انچ ہم نے جو فٹنگ کن ہم جس طرح کمیز کی نشان لگاتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی ہوئی ہماری ویڈیو تو ہماری ویڈیو دیکھ لیں چینل پر موجود ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں انشاءاللہ میں دے دوں گا یہاں پہ بین کا نشان آپ نے لگانا ہے تقریبا سوا تین پہ یہ اوپر سے اور نیچے کو ہم نشان لگائیں گے چار انچ پہ اور جو گلائی ہیں ہم صرف جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کی کریں گے بیک سائیڈ کی ہم گلائی نہیں کریں گے یہاں سے آپ دیکھتے ہیں سوا تین اوپر سے اور یہ چار انچ ہم نے نیچے سے رکھا اور اتنی سی گلائی ہم یہاں سے کر دیں گے جتنی کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں میر نہیں کرنا بس یہ گلے کے نشان کو تیرے کے نشان کے ساتھ ہم نے اس کو میچ کر دیا اب جتنا بھی ہمارا گاؤن ہوگا مطلب چسٹ سائز ہوگا چسٹ کے سائز سے ہم نے یہ آدھا انچ اس کو لوز رکھنا ہے اگر ساڑھے اٹھارا چسٹ ہے تو یہ ہم انیس انچ یہاں پہ نشان لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہماری کمر ہے وہ ہماری کمر ہے اٹھارا انچ اور اس کی جو فٹنگ ہے وہ ہم ساڑھے اٹھارا کریں گے آدھا انچ لوز رکھیں گے یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا دہا رکھنا ہے کہ یہاں پہ ہپس کیا سائز تو نہیں ہوگا لیکن ہپس کے سائز کو آپ نے میر ضرور کرنا ہے آپ نے ایک نشان لگانا ہے ہپس کے جتنا آپ چاک کے لئے نشان لگاتے ہیں وہاں پہ آپ نے نشان لگانا ہے اور میر آپ نے لازمی کرنا ہے کہ ہمارے ہپس کتنے ہیں اگر تو ایک مثال ہے کہ آپ کا جو ہپس سائز ہے وہ آ رہا ہے جیسے کہ مطلب جتنا بھی آپ کا سائز آ رہا ہے اس سے آپ کا یہ جو گاؤن ہے یہ تھوڑا سا لوز جانا چاہیے آدھا انچ پونہ انچ یہ لوز جانا چاہیے اور گھیرے کا سائز میٹر کرتا ہے گھیرہ اس کا جو ہم نے نشان لگایا ہے وہ اٹھائیس انچ پہ ہم نے نشان لگایا اب ہم نے بس چسٹ کے نشان کو کمر کے ساتھ ملایا اور یہ انچی سٹیف کی مدد سے ہم نے گھیرے کو گھیرے کے نشان کو بس کمر کے ساتھ اس طرح ہم سیدھا کر دیں گے اب ہم سب سے پہلے تو لمبائی اتار لیں گے فرنٹ اور بیک کی لمبائی ایک جیسی ہے یہ لمبائی ہم نے کٹنگ کر لی اب اس کے بعد یہ جو فرنٹ اور بیک ہم دونوں کو اکٹھا کٹنگ کریں گے جیسے ہم کمیز کو کٹنگ کرتے ہیں جیسے میں نورملی کمیز میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بیک سائٹ کے جو فرنٹ اور بیک دونوں کو ہم نے ایک ساتھ اس کو کٹ کر لینا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک مارجن آپ اس میں لازمی چھوڑ دیں تاکہ اگر آپ کو کل کو کہیں کھلا کرنا پڑتا ہے تو آپ آسانی سے کر سکیں یہ ہماری فرنٹ اور بیک جو ہے وہ کٹنگ ہو چکی تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اس طرح کے کٹس لازمی لگا دیں ان کٹس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم سائٹ کی سلائی لگائیں گے تو یہ ہمیں مدد کریں گے جب اگر یہ کٹس کے ساتھ کٹس آپ کے میچ ہوتے ہیں فرنٹ بیک کے ساتھ ہے it means کہ آپ کا جو گاؤن ہے یا کوئی جو کمیز ہے وہ بالکل بیلس میں آتی رہے گی ان کو آپ لازمی یوز کریں تو یہ ہم نے بین کے جو حالے کی کٹنگ ہے وہ کر لی یہ کٹنگ ہو گئی اب اس کے بعد جو فرنٹ کی جو یہ آرم ہول کی کٹنگ ہے یہ وہ ہو رہی ہے اور آرم ہول کی کٹنگ جو ہے وہ بڑی تفصیل سے میں نے ہمیں کمیز کی کٹنگ کے ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ اس کے لازمی دیکھ لیں اس کے بعد گراری کی مدد سے ہم اس کو نشان لگا لیں گے اوپر سے لیکن نیچے تک یہ جو ٹول ہے اس کو گراری بولتے ہیں اور یہ آپ کو نلکی بٹن والی دکان سے یا کاجو برلاک والی دکان سے آپ کو یہ بڑی آسانی سے یہ مل جائے گا آپ وہاں پہ اس کو گراری بول کے ہی اس کو لے سکتے ہیں یا آپ اس کو بول دیجئے کہ دکان والے وائکو یہ ہم فٹنگ کے لیے جو گراری استعمال کرتے ہیں نشان لگانے کے لیے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے بھی بول دیں کہ تو آپ کو مل جائے گا نہیں تو یہ گراری کے نام سے بلکل عام تو یہ مل جاتا ہے سائیڈ پہ اور اس کے بعد ہم بازو کی کٹنگ کرتے ہیں یہ ہیں ہمارے بازو کا کپڑا اور جیسے کمیز کی کٹنگ کے لیے ہم چار انچ کا نشان لگاتے ہیں تو یہ کٹنگ کے لیے چار انچ کا نشان ہم نے لگایا اور بازو کا جو آم ہول کی جو کٹنگ کے لیے ہم نے سیدھا نشان لگانے ہیں آٹھ انچ ٹھیک ہے اور انیس چسٹ کے ساتھ یہ آٹھ انچ گاؤن کے لیے استعمال ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم یہ آٹھ انچ کا نشان لگا چکے اب ہم نے اپنی لیندھ پوری کرنی ہے جتنی بھی آپ کی لیندھ ہو اتنا اپنے نشان لگا کے ٹھیک ہے اسی نشان کو سیدھا کر لینا ہے نیچے تک اور جتنی بھی آپ نے اس کی بازو موری رکھنے اس کا نشان لگایا ہم نے ویسے یہ بیل والا بنا رہے ہیں تو بیل کا نشان لگا کے چنہ کھلا ہو اور آلموسٹ ساڑھے بارہ سے تیرہ انچ پہ کونی آ جاتی ہے تو یہ کونی کا ہم نے نشان لگایا یہ چیز آپ لازمی یاد رکھیں کہ بیل والا جب بھی بازو بنائیں تو ساڑھے بارہ سے تیرہ انچ پہ یا ساڑھے تیرہ انچ پہ کونی کا جو سائز ہے وہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی ساب سے آپ یہ نشان لگایا کہ یہ جو بازو کا خم ہے یہ کونی پہ آنا چاہیے کچھ اس طرح سے ہم یہ بازو کی کٹنگ کریں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں اور جو اوپر والے جو دو پلے ہیں جو جس کی جو فرنٹ سائیڈ میں بنیں گے ٹھیک ہے جو فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ ہے بازو میں سے وہ کچھ اس طرح سے تھوڑی سی زیادہ اس کی کر دیں گے جس کے فٹنگ جو ہے وہ کافی اچھی ہے انشاءاللہ آئے گی اور یہ کٹ لگانا نہ بھولیں اس کٹ کی مدد سے ہمارے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہاں لہ جاتے سائز بھی ایک تو میر ہوتا ہے اس سے ٹھیک ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سائز ہے اور دوسرا فٹنگ کیا کہتے کہ ہمارا بیلنس جو ہے وہ بالکل صحیح رکھتا ہے یہ بازو کی کٹنگ ہوگی یہاں پہ ہم نے پٹی لگانی ہے تو پٹی ہم لگا کے انشاءاللہ اس کو کنفرم کر دیں گے اور یہ گراری کی مزد سے پھر ہم نشان لگائیں گے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور انشاءاللہ اس کو فائنل کر کے اس کے سلائی کر کے آپ کو فائنل لک اس کی چیک کرواتے ہیں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے یہ ہے ہمارے گاؤن کی فائنل لک جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے بازووں پہ اور کھیرے پہ ہم نے لیس لگائی ہے اور اس کے اندر ہم نے ایجنگ کر رکھی ہے یہ ایجنگ سے یہ ہے کہ یہ جو کنارہ ہے اس کا کافی حد تک سٹیبل ہو جاتا ہے اس چیز کو لازمی آپ یوز کریں انشاءاللہ آپ کا بھی گاؤن جو ہے بڑا پیارا بنے گا یہ یہ فرق نہیں ہے اصل میں یہ ہنگر میں لٹکانے کی وجہ سے یہ نیچے سے تھوڑا سا فرق اس طرح محسوس ہو رہا یہ اوپر سے نیچے تک اس طرح پورا یہ ایک جیسا ہی سیدھا ہے اس کو سیدھا کر کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں بلکل یہ ایک جیسا سیدھا ہے ڈیو Mais گا گا ڈیو